السلام علیکم ناظرین میرے نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے اس نئے چینل کو وہی پذیرائی دی جو میرے پہلے والے چینل کو دی تھی سید علی حیدر اپ ڈیٹس نامی یہ چینل ہے اس کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر طرح کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچے ویڈیو میرے پاس ہے ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا ابھی تھوڑی دیر میں لیکن آپ کو ویڈیو سمجھ نہیں آئے گی اگر آپ کو ایسے ہی دکھا دوں اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ہوا کیا اس کا بیک گراؤنڈ کیا اس ویڈیو کا دوستو ایک خاتون جاتی ہے ایک ریسٹورن میں کراچی کا ریسٹورنٹ ہے کافی معروف ریسٹورنٹ ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو سوشل میڈیا پہ میں نے اس کا نام پڑھا ہے یہ ریسٹورنٹ ہے اور ہر ریسٹورنٹ کو یہ پابند کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کہ جو بھی کسٹمر آپ کے پاس آئے گا آپ نے یہ اشور کرنا ہے آپ نے یہ یقین رکھنا ہے کہ اس کے پاس ویکسینیشن کا سرٹیفیکٹ موجود ہو یعنی ریسٹورن میں بیٹھا ہوا ہر شخص چاہے وہ کسٹمر ہے چاہے وہ کک ہے چاہے وہ شیف ہے چاہے وہ ویٹر ہے یا باقی مینجمنٹ کا جو بھی عملہ ہے وہ سارے کا سارا ویکسینیشن ہونا چاہیے یعنی اس کو ویکسینیشن لگی ہونی چاہیے اس کے لیے ہوتا یہ ہے اور یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے یا یقین طور پر آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا جب آپ ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں تو آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ کو ویکسینیشن لگی ہوئی ہے اور ثبوت کے طور پر آپ سے دو چیزیں مانگی جاتی ہیں یا ویکسینیشن کا سرٹیفیکیٹ جو کہ آپ ویب سائٹ پر جا کے لاؤگ ان کر کے آپ ڈاؤلوڈ کر سکتے ہیں یا پھر آپ کے ویکسینیشن کا جو میسج آپ کو آتا ہے ڈوز ون یا ڈوز ٹو کا وہ میسج آپ دکھا کے بیٹھ سکتے ہیں بڑے راہم سے یہی کچھ یہاں پر ہوا ہے یہ خاتون ہے جو کہ ابھی آپ کو ویڈیو میں نظر آئیں گی جن کی ویڈیو وائرل ہیں کیونکہ ویڈیو میں زیادہ انگریزی کا استعمال کیا گیا ہے اور آڈیو اتنی کلیر نہیں ہے تو میری ٹیم نے بڑے غور سے سن کے اس ویڈیو کو اگزیکلی کیا الفاظ ادا کیے گئے ہیں وہ ہم نے رکھے ہیں میں آپ کو بتا دوں گا اچھا اس ویڈیو کے اندر وہ خاتون سے نظر آ رہا ہے کہ جب خاتون سے وہاں کا عملہ ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ جب مانگنے کی کوشش کرتا ہے کہ جناب آپ ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ دکھائیں اپنا کہ ہم ایسی دکھائیں اور سو بسم اللہ تشریف لائیں ریسٹروم نے بیٹھے یہاں تو خاتون کا رییکشن کیا ہوتا ہے پہلے آپ ویڈیو کی صورت میں دیکھ لیں پھر اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی ویڈیو کے اندر جو زمان استعمال کی گئی ہے تو میں آپ کو سمجھا بھی دوں گا پہلے یہ دیکھیں جی ہاں ویڈیو آپ نے دیکھی وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بندر کے ہاتھ میں ماچس آ جائے تو پورے جنگل کو آگ لگا دیتا ہے اس وقت صورتحال یہی ہے کہ یہ جو ہمارا فون ہے اس میں جو کیمرہ ہے یہ وہ ماچس ہے جو کہ ہر کسی کے ہاتھ میں ہے اور ہر کسی کو اس کا استعمال اس طرح سے نہیں کرنا آتا جیسا کہ کرنا چاہیے جس کا دل کرتا ہے وہ موبائل پکڑتا ہے کیمرہ آن کرتا ہے یا بلاغر بن جاتا ہے یا صحافی بن جاتا ہے یا وہ انسانی حقوق کا علمبردار یعنی ہیومن رائٹس ایکٹویسٹ بن جاتا ہے اور یہی کچھ ہوا اس ویڈیو کے اندر اب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ہوتا یہ ہے یہ خاتون جو ہے برہم اس بات پہ ہے کہ ہاں ہاں تم نے مجھ سے یہ سرٹیفیکیٹ کیوں مانگا اچھا آپ سوچ رہے ہوں گے کیا خاتون کو قانون کا نہیں پتا قانون تو یہی کہتا ہے کہ ریسٹران اس بات کا مجاز ہے کہ اب آپ سے آپ کا سرٹیفیکیٹ مانگیں اب خاتون ایک ٹرم یوز کر رہی ہے میڈیکل پرائیویسی اگر آپ میں سے کچھ لوگ سن پائے ہوں اس ویڈیو میں وہ کہہ رہی ہے جناب تم میری میڈیکل پرائیویسی یا میڈیکل پریویسی جو ہے اس کو بریچ کر رہے ہو اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں نے جو کچھ جو دھرہا سا پڑھ لکھ زیادہ جاتے ہیں اور زیادہ سے مراد یہ نہیں کہ اچھا پڑھ لکھ جاتے ہیں اوٹ پٹانگ پڑھ لکھ جاتے ہیں وہ اس طرح کی ٹرمز کو اپنے فائدے کیلئے یا پھر بہت کول بننے کے چکر میں ہمارے ہاں آج کل وہ جو ایک کول بننے والی کلاس ہے اس کی تعدادی بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے تو یا تو وہ انجیو بنا لیتے ہیں یا ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ بن جاتے ہیں اور چار الفاظ چار ٹیمانالوجیز یاد کر کے وہ عوام پہ اپنا روپ جارنا شروع کر دیتے ہیں میڈیکل پریویسی آپ ویکسینیٹڈ ہیں یا نہیں ہیں یہ پینڈیمک ہے اور اس پینڈیمک میں یہ محترمہ ویکسینیشن کو اپنی میڈیکل پریویسی سے تعبیر دے رہی ہے میڈیکل پریویسی بلکل ڈیفرنٹیز ہوتی ہے فرض کریں خدا نہ خاصہ مجھے یہ کسی کو بھی کوئی مرز لاحق ہے اس مرز کی تشخیص اسے پوچھے بغیر میرا معالج یا میرا ڈاکٹر میری بیماری کے والے سے کسی اور سے بات کرتا ہے کسی سے ڈسکس کرتا ہے یا اس سے میری ریپورٹ شیئر کرتا ہے تو یہ میری میڈیکل پریویسی کی بریچ ہوگی یعنی یہ میری میڈیکل پریویسی کو کو توڑا جائے گا یہاں پہ تو پھر میں جواز رکھتا ہوں اس پہ بات کرنے کے لیے ویکسینیشن پینڈیمک ہے وبا ہے پوری دنیا میں ہے سب کو ویکسینیشن لگ رہی ہے پریویسی تو یہ ہوتی ہے کہ اب پوری دنیا کو اللہ معاف کرے کینسر تو نہیں پوری دنیا کو اللہ معاف کرے ہیپٹیٹس تو نہیں ہے تو اس میں پریویسی کہاں سے آگئی تمہاری جب پاکستانی بائیس کروڑ پاکستانی ہے اب تک سات کروڑ پاکستانیوں کو ویکسینیشن لگ چکی ہے بائیس کے بائیس کروڑ کو ویکسینیشن لگنی ہے تو اس میں پریویسی کہاں سے آگئی اس میں کیا پرائیویٹ رہ گیا سب کو آپ اگر دبائی چلے جائیں اب فیلال یا آپ چلے جائیں کسی اور ملک میں چلے سوڈنٹ چلے جائیں آپ وہاں پہ سب کو ویکسینیشن لگ چکی چینا چلے جائیں وہاں میں سب کو ویکسینیشن لگ چکی ہوئی ہے اگر وہاں آپ سے پوچھے پہ ویکسینیشن کارڈ دکھاؤ آپ کیا ہوگئے پریویسی پریچ ہو رہی ہے ارے بھائی یہ بات آبیس ہے کہ سب کو لگ چکی تو تمہیں بھی لگ چکی ہوگی اس پہ انہوں نے شوڈ ڈال دیا اچھا عملے کو میں داد دوں گا یہاں پہ عملے نے بڑا اپنے آپ کو کمپوز رکھا بڑا کام رکھا عملہ یہاں پہ نہیں بولا عملے نے بالکل بھی اس طرح سے کوئی بات نہیں کی اچھا ہوا یہ دوستو کہ اب خاتون کہہ رہی ہیں کہ تم وہ کہہ رہے ہیں کہ تم قانون توڑ رہی ہو قانون کہتا ہے کہ تم نے اپنا کارڈ دکھانا ہے وہ کہتی ہے آگے سے کہ تم آئین کی پامالی کر رہے ہو تم آئین توڑ رہے ہو لیکن کہ تم مجھ سے میری میڈیکل پریویسی کے بارے میں پوچھ رہے ہو اور پھر آگے سے وہ کہتی ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں جملہ جو میں سن پایا ہو سکتا ہے میں غلط ہوں تم ایک بے وکوف جاہل ہو جس نے فیس ماک پہن رکھا ہوا ہے اور خاتون نے تو یہ ہماری وہ کلاس ہے کہ اللہ ہی مطلب ان کو ہدایت دے بس ہاتھ میں موبائل آ گیا کیمرہ آ گیا اور آپ ہیمن رائٹس ایکٹیوست بن گئے یہ ویڈیو بارل ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رہے ہیں دوستو انہوں نے ٹھیک کیا غلط کیا سٹاف نے کیا کیا ٹھیک کیا غلط کیا آپ نے رائے دیجئے اور ایک تفاہ پھر آپ سے گزارش ہے یہ نیا چینل ہے سکیدر علی حیدر اپ ڈیٹس اس کو وہی پذیر آئی دیجئے جو آپ نے میرے پہلے والے چینل کو دی تھی اس کو سبسکرائب کیجئے مجھے دیجئے اجازت اللہ لین کے بعد